السلام علیکم جی آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹیچر حضرات کے لئے ٹیچنگ کی جابز آگئی ہیں ٹیچنگ کے لئے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشاند ہے کہ ایڈوکیٹرز کی جابز نہیں آرہی ہیں اگر سے یہ جابز ایڈوکیٹرز کے نہیں ہیں یہ کسی پروجیکٹ کے تحت ہیں لیکن ٹیچنگ کی جابز ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی جو سیلری ہے وہ نائنٹی تھاؤزنڈ پلیس ہوگی میں آپ کو ساری تفصیل بتانے والا ہوں اگر آپ پہلی مرتبہ سلطان صلاح الدین کو وزٹ کر رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل ایک انون کا لیجئے تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے تو دوستو جابز آ رہی ہیں پروجیکٹ آف فیڈرل رورل سپورٹ پروگرام جسے آپ ایف آر ایس پی کہتے ہیں اور اس کا دو ڈیٹیل یا تفصیلی معاینہ وہ ہم کرنے لگے ہیں سب سے پہلے جاب ہے پروگرام اسسٹنٹ کی نائنٹی تھاؤزنڈ اس کی سیلری ہوگی نائنٹی ٹو اور سکسٹین یئر ایڈوکیشنز ہونی چاہیے کس کس کے اندر سوشل سائنسز میں یا منیجمنٹ سائنسز میں اس کی ٹوٹل چار سیٹی ہیں اور اسلامباد پشابر لاہور میں پوسٹنگ ہوگی جو ایج ہے میکسیمم تھرٹی ایڈ یئر سے ہے ٹیچنگ انسٹرکٹر چاہیے یہ جاب ہے جو میں آپ لوگوں کے لئے انونس کرنوانا چاہ رہا تھا ٹیچنگ انسٹرکٹر دیکھیں سیلری آپ کو بتا رہے ہیں نائنٹی ٹو تھاؤزن روپیز گریجویشن صرف ہونی چاہیے فورٹین یئر سکسین یئر ایڈوکیشن ہے آپ کی کون کون سی چیز میں میت فیسیس کیمسٹری بیولوجی سٹیٹسٹکس اردو اسلامک سٹیڈیز کمپیٹر سائنسز ایکنومک منیجمنٹ سائنس تقریباً ہر سبجیکٹی آگیا ہے تو جو سبجیکٹ مینشن کی ہے نا انہی سبجیکٹ کے لئے ٹیچرز جو ہم وہ پلئی کر سکتے ہیں کون کون سی جی آپ کی پوسٹنگ ہوگی پنجاب میں چار سو گیارہ سٹیٹیں ہیں سندھ میں دو سو اٹھ سٹ کے پی کے میں دو سو اکاون اور بلوچستان میں ایک سو نو سٹیٹیں ہیں دومیس آئیڈ ڈسٹرک آپ کی جو پوسٹنگ ہے آپ کے اپنے ظلے میں ہوگی بھئی اور کیا چاہیے بلکہ آپ کا زیادہ اگر آپ کی تحصیل میں بنتا ہونے چانس آپ کی تحصیل میں پوسٹنگ کر دیں گے فورٹی فائو یئر میکسیم ایج لیمیٹ ہے اسسسٹنٹ ویلفیر اوفیسر نائنٹی ٹو تھوزن روپیز اس کی سیلری ہے اس میں گریجویشن ہونے چاہیے منیجمنٹ سائنسز میں یا سوشل سائنسز میں اس کی دو سٹیٹیں اسلام آباد میں ہی جوب ہوگی فورٹی یئر میکسیم ایج ہے اس کے ساتھ نیکسٹ ہے جونئر سپروائزر یہ بھی آپ سب کے لیے ہے نائنٹی ٹو تھو تھوزن روپیز سیلری ہے سیکنڈ کلاس گریجویشن ہونے چاہیے اچی سیسٹی کے اونائیج یونیورسٹی سے پنجاب میں بانویں سٹی ہیں سندھ میں چھالیس کے پی میں فورٹی ون اور بلوچستان میں نو سٹی ہیں لوکل تحصیل اس کی جو آپ کی پوسٹنگ ہے وہ آپ کی اپنی تحصیل میں ہوگی جونئر سپروائزر کی فورٹی یئر ایج مانگئے انہوں نے اسسٹنٹ سپریڈنٹ بانویں ہزار سیلری ہے گریجویشن منیجمنٹ سائنس اور سوشل سائنسز میں پنجاب میں ایک سو انیس سیٹیں ہیں یہ تو میرے خیال میں اچھی بات ہے سوشل سائنسز والوں کے لیے سندھ میں چوہتر کے پی میں ستتر اور بلوچستان میں چھپن اس کی بھی پوسٹنگ آپ کی اپنی تحصیل میں ہوگی فورٹی یئر میکسیم میں جائیں اب آگیا آزتی ہے لائبریری ایسسٹنٹ کی سیٹیں ہیں میٹرک ہونی چاہیے صرف لائبریری ایسسٹنٹ اٹھ سٹھ ہزار سیلری ہے میٹرک اور سٹیفکیٹ لائبریری سائنسز جو ہے وہ ان کو پریفر کیا جائے گا اور اس کے دو سیٹیں اسلام آباد میں پوسٹنگ ہوگئی ڈرائیور کی سیٹیں ہیں اور اس کے ساتھ اٹھ سالیس ہزار سیلری ہے پریائمری ہونی چاہیے اور ساتھ میں آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہونے چاہیے پنجاب میں انیس ہیں سندھ میں گیارہ کے پی میں ایک سو دس سیٹیں ہیں اور بلوجستان میں چار لوکل ڈسٹک میں آپ کی پوسٹنگ ہوگی فورٹی ایریج ہے اٹینڈنٹ نیب کا سیدھ اور فراش تینوں کے اٹھ سالیس ہزار سیلری ہے تینوں کے لئے جو کالیفیکیشن اب وہ پریائمری ہے اگر ہم بات کریں سیٹوں کی تو اٹینڈنٹ کی پنتالیس ہیں نیب کا سیدھ کی انیس اور فراش کی چار سیٹیں ہیں آپ کے اپنے ڈسٹک میں پوسٹنگ ہوگی اور تینوں کے لئے جو اے جب وہ فورٹی یرز ہے اپلیکیشن فارم آپ اس ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں frsp.online یہاں پر جائیں گے آپ یہ والی اپلیکیشن فارم آپ کو ملے گا اور اس اپلیکیشن فارم اپلیکیشن فارم آپ کو بتا رہے ہیں نیم فادر نیم سی این ای سی جنڈر ڈیٹ آف برث ریلیجین پوسٹل ڈریس ڈومیسائل کونٹیکٹ نمبر ای میل یہ ساری تفصیل آپ نے دینی یہ ساتھ میں فوٹو اٹیج کرنا ہے اور یہ آپ کو بتا رہے ہیں آپ نے فیس بھی دین اپلیکنٹس آر ریکوائیڈ ٹو ڈیپوزٹ فائیو ہنڈرڈ نون ری فانڈیبل فی ٹھیک ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ نمبر دیا ہوئے ایچ بیل یا فیصل بنک اکاؤنٹ نمبر جیس کیس میں بھی آپ بھی سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی جو ڈیٹ ہے وہ فی سے پانچ سو روپے وہ پے کرنی ہے اور اٹیج اریجنل ڈیپوزٹ سلپ اینڈ رائی ڈاؤن ٹرانزیکشن آئی ڈی ٹرانزیکشن آئی ڈی جو ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے جو آپ کو خالی جگہ نظر آ رہی ہے اگرڈیمی کالیفکیشن فیل کرنی ہے آپ نے میٹرک انٹرمیڈیٹ بیچلر ماسٹر آدرز ایکسپیرینس ہے تو ایکسپیرینس بتائیں گے آپ نے یہاں پر اپنے سکنیچر کرنی ہے ڈیٹ آف بٹ ڈالنی ہے اور یہ اپٹیکشن فارم اس کے ساتھ اریجنل فوٹو کاپی صرف پریجنل فوٹو کاپی صناختہ کار کی آپ نے فوٹو کاپی بھیجنی ہے اور فارم بھیجنی ہے باقی ڈاکومنٹس نہیں بھیجنی ہے پاکستان پوسٹ کے ذریعے پوسٹ آفیس کے ذریعے آپ نے بھیجنی ہے کوئی اور ٹی سی ایس ہو گیا یا لیپلٹ اس طرح کی کوئی سرویس بھی نہیں پاکستان پوسٹ آفیس کے ذریعے آپ نے بھیجنی ہے کون سے اڈریس پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہم بھی آپ کو بتائیں گے کہ اگلے پروسس کیا ہے اور آپ نے کب کہاں کس وقت جانا ہوگا تو اس کے لئے ضروری چینل آپ کو سبسکرائب ہونے چاہئے تاکہ آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے پتہ چل جائے کہ ہم نے اگلے اپڈیٹ کون سے کب دی ہے جہدہ دے اپنے سلطان کو اللہ حافظ